آخر ای ایڈیا تو اکو کہیں ڈی تے تساں کیوں انہیں کو تاج پوایا ہی کیا حاجی رب نواز خان کو پانگ تو ادے مشورے نال ایک شمولیت اختیار کیتی ہے یا تو ادے کلو او سیاسی رستے جدا کر گئن این دے بارے سردار صاحب کیا آگ سو تساں اگلے الیکشن دے کینی ڈیٹ سردار شوایب خان کو پانگ گئن مندور برادری دے سٹیک ہولڈر جناب حاجی غلام اکبر مندور صاحب کافی عرصہ انہیں دی تو ادے نال رفاقہ تھائی تو ادے نال سیاسی طور تے تو ادہ ساتھ دے رہ گئن اچانک چند ماہ قبل انہیں نواب گروپ نال شمولیت اختیار کیتی ہے فیڈرل لیول دے ہوتے کیونکہ مرکز دے ویٹ تو ادی پارٹی دی حکومہ تے انہیں کو تساں صحت تے تعلیم دے بارے بھی کوئی آکے کیونکہ سردار صاحب تساں حلکے دے ویٹ آپڑے حلکے دے حالات زار بخوبی جان دے وے صحت دے حوال نال تعلیم دے حوال نال نا تساڑے کہیں ہسپتال کو ایکسٹینشن ملیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرونا درود و سلام آکا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدست دے سونے وصیب دے سونے سجنے کمیں غلام جلانی دا محبت بھریا سلام آردے سونے بھراو اصلا پردیشن دی دعا ہے کہ اللہ کرے سارے جتیوی سجن دے سجن پردیشن اللہ سنے سارے ان کو اپنی حفظ و آمانچ رکھے اللہ کرے کہیں کو لہوڑ دی تھوڑنا ہوئے اللہ کرے سارے سجن جیوین تے لکھ تیوین سونے بھراو میں آج آپڑے واسطے اعزاز سمجھ دا کہ آج جڑی شخصیت میرے نال موجود ہیں انہیں خصوصی طور تے میں کو عزت بخشیے خصوصی طور تے انہیں میں کو ٹائم ڈی تے جیندہ میں انہیں دا تہ دل تو شکر گزارا تا میرے نال موجود ہیں ابو زہبی دے وچ جناب سردار حاجی اختر علی خان گپانگ صاحب سٹیک ہولڈر کانگوئی روحلنہ علی گپانگ برادری دن تے اندے بعد پی پی ڈو سو پنجھتر دے ایندہ متوقع الیکشن دے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون دے ترفو ہیں سارے نال دوجہ مہمانان وی موجود ہیں انہیں دا وی میں دل تو شکر گزارا جناب سردار سکندر خان گپانگ صاحب سردار بلال خان گپانگ صاحب جڑے میرے چاچو بھی ہیں میں انہیں دا وی شکر گزارا کہ او بھی سارے انٹرویو دے وچ موجود ہیں تا شکریہ دا کرنے دے بعد سردار صاحب کمال محبتہ سردار صاحب شکریہ دا تورہ کر چکے ہیں سب تو پہلے پہلے میرا جڑا سوال ہے آپ دی پیش نظر او اے ہے کہ گزشتہ کئی ماہ توں آپ دبائی دے وچ مقیمے ہوئے کیونکہ اتھا ہی بھی آپ دا گھار ہے پیا پاکستان دے وچ بھی سیاسی گہمہ گہمی تواری چل دی رہویں دیئے اندھی کیا وجہات ہیں کہ تساں کافی عرصے توں دبائی دے وچ مقیمے ہوئے تواری جڑی سیاستے ان کو اگو تے گھن کے ونیاں نہ لے سردار شوائب اختر خان کو پانک صاحب ہیں کیا غیر مصد کا اطلاع دے مطابق اگلے الیکشن دے کینی ڈیٹ سردار شوائب خان کو پانک ہیں ہی وجہ کو لوگو اتھا کرنے موجود ہیں یا تساں انہیں کو کہیں دوجہ نظریہ دے تحت سیاست کا اندھا موقع فراہم کرنے پہ وے میں آگ ساں کے تساں آپڑا تفصیلی طور تے اندھو تے اظہار خیال کرے سو بسم اللہ گزارش ہے ساری فیملی پچھلے توک پتہ ہے پہ پنتالی ایک سال تو دبائی کاروبار کرنے دیئے دبائی یہ بیٹھے ہیں میڈے والا صاحب پیچھوں دیرہ بھی سملے دے ہوں دانے زمینہ بھی سیاست بھی سارے معاملات والا صاحب دے دے ہونے ہیں نینٹی ایٹ تو بات میں ترائیز ہے وہ میبر ڈیسٹرک کو سر ریا سیاست میں کردہ رہ گئے ہوتا ہوں میڈے والا صاحب دے فوت تھی وردو بات وردو بات خلا پیدا تھی گے وڈا بھائی بھی فوت تھے والا سارے کل آپ شانی ایک ایسا ہونڈ کے رہے بالا کو کاروبار دنیا داری تھی سیاسی معاملات کے نام نے صحیح وڈا بیٹھا میرا جہ رہے نام اون تھا گال میڈیکل یونیورسٹی جو ایم بی بیس کیتے سی او گورمنٹ جاب کرنے تھا ڈاکٹر ہیں صحیح انھے کلو وڈے بیٹھے کلو بات جہا رہا بیٹھا ہے وڈا اکبر خان ہے والے رمضان خان اون بیٹھا مامنا کیتا ہے اندھا اتاکر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میل جو بلکل کہنی صرف کاروباری ہے صحیح سویرے کلو گھیندے شام تک سیر بیجنس کاروباری معاملات چلے نہیں ہو اندھا سیاست رہا کوئی تعلق ہے نہیں صحیح سوہیل کو ڈوہزار چودہ پاکستان بھیجا ہم چھ سالوں رہ گئے ڈوہزار پندھنے دے الیکشن امیبر ڈیسٹرکوزن بھی بڑھنے چھ سالے ساڑے زلے مدفر گڑھ دے تمام دوست احباب نے ملال جنر تعلقات بڑھا ہے چھوٹا بیٹا ہی شویب خان اندھے ساڑے ہی کہ دبائی پیدا تھے یونیورسٹری پڑھتا رہ گئے نا پاکستان رہی ہے نا اندھے پاکستان تعلقاتا نا اندھے وقفیات ہے میرے ذہنے دے فیملی دے وچھائی کہ ایسا وانڈ کروں کہ کچھ بالا دے زمیں لاؤں پاکستان دے معاملات کچھ بالا دے زمیں لاؤں دبائی دے معاملات اندھے واسطے متفقہ طور دے فیملی مشرح کر دے شویب خان کو پاکستان کھڑا ہے کہ سارا زمینہ جدادہ بغاعت معاملات ان اووی دیکھیں نال سیاسی معاملات بھی دیکھیں نال اندھے وقفیات بنے تعلقات بھی دوستہ بابنے لبڑھاویں ٹھیک ہے اندھے تعلق شویب خان کو اندھے چھویب خان کو اندھے چھویب خان کو پاکستان چلے گئے اندھے بال بھی ہی تھے پڑھ دے پین دبائی بیٹھے سکول اچھ اووی اتھا بھی کنو داخل کرا دے ملتان چفٹ تھی گئے گینٹنج میرا گھار اترانا پہ سی پروگرام سارا یہ ہے کہ شویب مستقل سیاسی معاملات بھی دیکھ سی اگو جہاں تا کہ الیکشن دا میں مسلم لیگ نوندے ویچ شامل تھی گیا محمدہ شباز شریف میں نے گھر آیا یہ پارٹی ساری فیصلہ کرے سی کہ انہیں اگر پیڑے لکھے نوجوانے کو ٹکٹا نیوندے ویچ شویب خان موجود ہے اگر وہ آدھر کے نئی پرانے لوگیں کو سا لڑا منہ الیکشن اسائی بیٹھے ہیں سارے پارٹی دے بھی دوست بھی ہیں جو پارٹی فیچر فیصلہ کرے سی اسا پارٹی دے تمام فیصلہ دی پابندی کرے سو ٹھیک ٹھیک ہے سہی تو آدھر ہی گال دے ویچھے ایک چھوٹا جیان سوال میں تو آدھر کو پوچھنا چاہتا ہاں جو حمزہ شباز شریف صاحب تو آدھر کو لوگوں تو آدھر گھر ملتان دے ویچ تشریف گھنائے ہاں تو سا انہیں کو بطور تحفہ تاج پبایا ہی جیڑا سوشل میڈیا دے ہوتے کافی تو آدھر تو تنقیدہ باعث بھی بندہ رہ گے آخر ای ایڈیا تو اکو کہیں دیتے تے تساں کیوں انہیں کو تاج پبایا ہی ان دے بارے تساں کیا آدھر گزارش اے ہے کہ کوئی بھی دوست اب آپ حکمی کل آندھے میں دے نا دے دوست جرہ در دے ٹھو رہا دے ان دے عزت اوزائی ہو دیے انہیں دے میاربانی ہے جنوبی پنجاب دے انہیں ویزیٹ رکھیا میرے گھروں تشریف گھنائے دے انہیں دے عزت باقی مخالفین او تنقید کرنن انہیں دے کامی تنقید کرنن دے گالیں بھی کرنن دے باقی بھی دے کوئی گال بای وجہ کوئی کہنا ہے صرف انہیں دے احترام بسا کیتے انہیں دے عزت کیتی سے یعنی گھار آئے مہمان کو تو ساں عزت بخشیے ٹھیک ہے سردار صاحب میرا اگلا جڑا سوال آپ دی پیش نظارے او اے ہے کہ جناب کسور لنگڑیال صاحب سابق ایم پی اے صاحب نال توڑا الہاق تھے پورے وسیب کو پتہ ہی چیز دا لیکن غیر مصد کا اندرونی طورت جنہ ساکو خبرہ ملین او اے ملین کے لنگڑیال صاحب توڑے نال اتحا تکی تے توسا انہیں نال الہاق تکی تے لیکن لنگڑیال صاحب ٹکٹ دے وچ تو آکو آپری ذمہ داری نیڈی تھی کہ ٹکٹ صرف تو آکو پارٹی دے سی تُسا آپڑے تعلقات دی بنیاد دے تُسا ٹکٹ گھینہ سو ٹکٹ میں ذمہ دار کہنی ایم پی اے دی تے اوہے توڑا سیاسی انہیں نال الہاق تھی جو کہ پارٹی جے کو بھی ٹکٹ دے سی اوہو منتخب تھی سی تا این دے بارے تُسا وضاحت کرے سو کیا واقعاتا اے گال سچے یا اے غیر مصد کا اطلاع جنیاتوار دے سیاسی مخالفین دے طرف ہوئے پھیلائیں گن اے ٹوٹرل جتری مخالفین ہیں نا سارا جھوٹا پراپا گھڑا کی تھی ودن این طرح دے ساڑی آپا سے کتن کوئی گال کوئی نہیں ہے ملک صاحب دے ساڑا آپا سے جی مکمل اتحاد ہے اور ذہنی ہم آنگی بھی مکمل طور دے پئی ساڑا آپا سے جی بہن بانے دے جذبے بھی رکھ دیا کوئی جی گال کوئی نہیں سی پارٹی دے مفادات دے تحت پارٹی ہوتے جو فیصلہ کرے سی ان پارٹی دے فیصلے دے ملک صاحب اسا سارے پبندی کرے سو تان ایترہ دی کتن کوئی گال کہنی بلکہ پچھلے جہاں نے بڑی مہربانی کی تھی وزیراعظم صاحب بھی وزیراعلا صاحب بھی ملتان اپنے گھر سے جانے ساری اتھا ہونے دے نال میٹنگ تھے ہی سردار صاحب بھی وزیراعظم صاحب بھی وزیراعظم صاحب بھی سردار صاحب تسان باوی کروڑ دے منتخب وزیراعظم صاحب نال ملاقات کی تھی جڑے توانے پارٹی چیف بھی ہیں پارٹی دے تو چیئرمین بھی ہیں تسان وسیب واسطے کوئی پروجیکٹ داوی انہیں کو گزارش کی تھی ہوئی کوئی مطالبہ کیتا ہوئی یا صرف اور صرف سیاسی بنیاد دے ہوتے تسان انہیں نال ملاقات کی تھی ہوئی اگر کیتا ہوئی تا کیا کیتا ہوئی اندے بارے کیا عقص ہو ملک عبداللہ فاہد لنگریال صاحب نے وزیراعظم صاحب کے روکیسٹ کی تھی سارے سامنے انہیں کہے جی میں انہوں حلقے ویچ اٹھارہ ہزار وونڈ کی دے ہم پیچھلے الیکشن ویچ شہر فلطان علی زیر دے صحیح وونڈ توارا حکم تھے میں اپنی درخواست وید درہ کر گی دی ایسا غیر مشروع تاور دے توارا حکم دے مطابق کھڑ گئے ہیں لیکن ساکو روح اللہ علی دے بے پناہ ساڑے مسائلیں خاص طور دے انہیں قاتل روڈ دے ذکر کیتا بے وی انہیں ملک عبداللہ فاہد لنگریال صاحب نے ساڑے گروپ دینمین کی کرے جو ہیں انہیں اے مطالبات نشی انہوں کو ساییے دے وزیراعظم صاحب وعدہ کیتا کہ میں جنوبی پنجاب دے ویزر کرے ساں دے انشاءاللہ تواڑی یہ قاتل روڈ دے باقی کافی سارے منصوبے ہیں کہ انہیں دا اعلان انہیں کرنا ہے انہیں کام بھی کرنا ہے اب کو جرسے بات دے رہے والا حکومت پنجابے تبدیل تھی گئی صحیح ہے او تو بالکل تواری گال صحیح ہے لیکن فیڈرل لیول دے ہوتے کیونکہ مرکز دے وے تواری پارٹی دی حکومہ دے انہیں کو تساں صحت تے تعلیم دے بارے وی کوئی آکے کیونکہ سردار سب تساں ہلکے دے وے چہ آپ بڑے حلکے دے حالات حالات زار بخوبی جان دے وے سیحت دے ہاوالے نال تعلیم دے ہاوالے نال نا تسادے کہیں ہسپتال کو ایکسٹینشن ملیے اور نا ہی سادے کہیں سکول کو ایکسٹینشن ملیے اٹھ موزات دے وے چھ سادہ ہیکوی گرز میڈل سکول کہنی تسدار صحیح اندے بارے وی تساں کوئی آئے کیا ہے کیونکہ اے تاں آمرنا یہ نسلیں دے مستقبل واستے ایک سیاسی جڑا لیڈر ہوندے ان دی ایک سوچ ہوندی یہ ویجان ہوندے تا این دے بارے تو سن تھوڑا جڑا سیس ہو مزارش ساڑی روحلالی خانگار شہر سلطان اے انتہائی پسے ماندہ ترین علاقے ہیں انتہائی پسے ماندہ ہیں اور ہونو پہلی دفعہ جا رہے ساڑے قلوب بھرپور اقتدار آگے کہ سید پاسا سلطان بخاری جا رہے وفاقی وزیر ہے نواب دا افتخار آمد خان صاحب وزیر مملکات بانگین نواب دا منصور آمد خان بھی وزیر ہیں ای ولے انہیں کو لہن کوئی بہانہ کوئی نہیں کہ ساکو موقع نہیں ملی آجا ساڑی ساڑی گورمنٹ کوئی نہیں وہ مرکہ دے ویج بھی وزیر بیٹھن تھے دے صوبے دے ویج بھی وزیر ہیں اصلا توقع کرنے ہیں کہ ان موجودہ جرہ دور چلدہ پہ انہیں کو کوئی موقع ملدہ پہ کچھ کر وجنے ہو نا تا سابقہ دور نواب سہبان وزیر رہ گئن آج بھی نواب سہبان پاور رہ چین بخاری بھی پاور رہ چین ٹھیک ہے اگر او کام نہیں کر دے ساکو جلن بھی موقع ملیا ساری ترجیح جیرے سب تو پہلی دے روحی لالکتا سین ٹھیک ہے ایک قاتل روڈ نوال شہر شاہ کلو شہر سلطان تک جرہ ایریا پہ اندے سو جے بات کلو موٹروے جیرے نا گزر دی پہ یا سی پیک روڈ گزر دی پی ہے جیرے سو جے بات کلو سیرہ پندرہ کلو میٹر جیرے اگر پول بڑھن ونجے دا او لینک تھی سکتے موٹروے دا ساری جیرے ترجیح ایسا اے آدھا ہے کہ شہر سلطان روحلہ والی خان گھر سیرے درمیان دے علاقے بڑھن دے شہر شاہ دے ہیڈ پانج نا در درمیان بڑھن چاہ جیرے جا بڑھن دے انشاءاللہ ہونڈ تھوڑا ٹیپ رہے گے نوڑا مینے رہے گے اللہ تعالی مہربانی کی تھی سب ادھات ملی دا ملے کسور دے ساڑا اے پروگرام میں اسا روحلہ والی کو تحصیل بھی بڑھوے سوں جیرے سی پیک روحلہ والی تحصیل بڑھوے دیے اندر نال اے سارے کلو کالج بھی آوے سن ہسپتالی بھی آوے سن سارے منصوبے سن اور روحلہ والی جے رہے سارے اوورسید پختانی ہیں دے اتا تحصیل بڑھنا رول ہے تے بہن ضروری ہے سن دے واسے تحریک بھی چلی بھی چلی بھی چلی بھی چلی بھی چلی بھی چلی بھی کہ روحلہ والی کو تحصیل بڑھایا بنجے اور خانگر جے رہے ہو بلکل مظفرگر دے نزدیک ہے شہر سلطان علی پر دے نزدیک تھی وینے لہذا کیوں کوٹہ دو زلہ بنگے کوٹہ دو زلہ بننے دے بعد مظفرگر دے جے رہنا امینے جے رو سیٹ ہے ہیک سیٹے تحصیل جتوئی دی ہیک سیٹے تحصیل علی پر دی اصلا چاندے ہیں کہ ہیک سیٹ بڑھاویں روحلالی دے ہیک مظفرگر دی اتا بھی چلی تقسیم کارے میں روحلالی کو تحصیل بڑھاویں اگر ایک کراک اندے ٹھیک ہے ندے انشاءاللہ سا پوری کوشش کرے سو اصلا عوام کو رکست کرے ضرورہ دی عوام کو کہ اندے جے ڈاکٹر ہیں وکلہ ہیں پیڑے لکے لوگ اندے سنال تعاون کرن رال میں دے تحریک چلاؤں اور روحلالی کو تحصیل بڑھاویں تاکہ ساڑے مسائل حالتی ہیں صحیح ہے یعنی تو آدھے آخر دا مقصد یہ ہے کہ روحلالی تحصیل بن سیتے اندے بعد اے صحت تعلیم علی مسائل جڑے نے او حالتی سے تاثردار صاحب میرا اگرا جڑا سوال ہے آپ دی پیش نظر وہ یہ ہے کہ مندور برادری دے سٹیک ہولڈر جناب حاجی غلام اکبر مندور صاحب کافی عرصہ انہیں دی تو آدھے نال رفاقہ تھائی تو آدھے نال سیاسی طور تھے تو آدھے ساتھ دیندے رہ گئیں اچانک چند ماہ قبل انہیں نواب گروپ نال شمولیت اختیار کی دیئے سردار صاحب اندھی کیا وجوہات ہے کہ تو آدھے اتنا پرانے رفاقہ دار اچانک بہے کے فیصلہ کی تے تو آپ کو چھوڑ کے نواب گروپ پہ شامل تھی گئیں اندھے بارے تساں کیا حقص ہو گزارش ہے جرہ پچھلہ الیکشن گزرے ڈوہزار اٹھارہ دا ڈوہزار اٹھارہ دے الیکشن دے بعد ساتھ ساتھ ازار وٹوں دمائے ہر گئے ہاں ہرانے دے بعد میں تھوڑی جی تاک مثال دینے پہ تو سا آپ یہ سمجھ گئے سو ہرانے دے بعد سانے جرہ مقابلہ ہی اور نواب سے باندے لیے نواب سے منصور رمض خان صاحب ایم پی اے باندے بعد میرے کلو کوئی چاند ناو جوان کی دوست آیاں میرے کلو کوئی سارے عزیدھان انہیں آدھے آکے انہیں جیسا دے امیدان لائی کھڑے تھے توڑے کلو کہ تسا سارے کام کار کرے سو سارے نوکرن لگے سو تسا دے الیکشن ہر گئے دے ہون جرہ ہے ساں کو کچھ دوست آفر کرے دے کنے سانال آبن جو سا توکو نوکرن دے سو دے کام کار کرے سو میں اپنے دوستے کو فری ہینڈ دیتے میں کہ بے حالی فیل حال جتا جتا جیرے جیرے دوستا کام تھی دے تو ساپڑے کراؤ وقت آبنے دے کٹھے تھی ہوئے سو اے جیرے لے نگران گورنمنٹ بڑھ سی سارے ہون ورک کی مکمل ہے سارے تیاری بھی مکمل ہے ساری کوئی دوست سارے گلو دور کوئی نہیں جتا جتا سارے دوست ہیں وقت آبنے دے پتہ لگ سی کون کتا کڑے جانتا کہ حاجی اکبر مدور صاحب دا سارے وہ دوست ہیں سارے وہ بھیرا ہیں ٹھیک ہے انہیں دے پارے میں کوئی نہیں آتا نہ انہیں دے پارے کوئی رائے دینے ہیں کوئی نسی آتا ہے وہ کاروباری آدمی ہے صاحب دارے اندے روحلہ والی ہر جاتے بجنے سے کاروبار ہیں اندے مسئلہ مسائل ہیں بہت سارے مسئلہ مسائل ہوندے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک طریقے تو تو ساں ایک آل کیتی ہے کہ جی میں جتنا بھی توارے سیاسی ورکار ہیں یا توارے سیاست توارے نال توارے جیڑے وی رفاقتدار ہیں جیڑے ہمیشہ توارے نال ہیں توارے سلاہ نال دوچھے پارٹی ہیں دوچھے گروپ ہیں دوچھے شمولیات اختیار کریں دے پین سارے بھائے ایدے پارے کوئی نہیں آگ سکتا کہ ہون او صاحب دارے مقامی مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہوندہ اور خاص طور دے او سیاست کریں دے پرانے زمانے دی لوگ دے پراپٹی دے اشیوان لوگ دے زمین دے اشیوان معاملات ہیں اتا کر پٹواری تصیل دار معاملات لوگ دے ہوندن ساوزارے لوگ دے مسئلہ مسائل ہیں انہوں نے مسئلہ مسائل دا اپنے حال کرونن ٹھیک ہے اے ان نگران گورنمنٹ بڑا سیوال وقت نصیزی کے کون کی تکڑے سیئے 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 سردار صاحب توسنا تفصیل ہی طورتے آگاہ کی تے میرے تریجے سوال کن سردار صاحب میرا جڑا چوتھا سوال ہے اوہ آپ دی فیملی دے متعلقے اوہ اے ہے کہ توانے چچا بزرگ رہنما گوپانگ برادری سردار حاجی رب نواز خان گوپانگ صاحب صاحب کا اے جڑا گزشتہ زمنی الیکشن تھے اندے وچ بزابطہ طورتے سردار معزم علی خان جتوئی صاحب نال انہیں الہاق کیتے اعلان کیتے انہیں نال شامل تھے سردار صاحب کیونکہ حلکہ ہو بیا ہی سادہ حلکہ کہنا ہی کیا حاجی رب نواز خان گوپانگ توانے مشورے نال ایک شمولیت اختیار کیتے یا توانے کلو اوہ سیاسی رستے جدا کر گئے اندے بارے سردار صاحب کیا آقص ہو تو سامن گزارے چھے ساری جاری گوپانگ برادری ہے نا اوہ ترائے تحصیل ہیں دو تو مجتمل ہے اللہ پردویٹو اندی نمینگی کرنے سردار عاشق خان گوپانگو امین ایم پی بھی بڑھ دن والا ساری برادری ہے تحصیل جتوی دے ویچ گوپانگ برادری کافی ہے ساری برادری تحصیل مزفر گردے ویچ بھی ہے ٹھیک ہے جی اتا تحصیل جتوی علی جری گوپانگ برادری ہے اندے ویچ سردار کیسر خان گوپانگ ہونی آوے دن میرا چاچا حاج رب نواز خان گوپانگ بھی آوے دن جی پچھلے کوئی چالی پینتالی سال جو ساری فیملی جہاں رہنے دوبائی چون پیسے کماندی رہ گے جو بھی زر مبادلہ گھنگ ہیں بلکہ اندے ویچ سارے خاندار سارے برادری دے زیادہ لوگ ہیں اسا پراپٹیاں بڑھ ہیں تحصیل جتوی ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ اسا تحصیل جتوی دے ویچ امینے ایم پی اے ہوندے پیر باس اشاہ صاحب صحیح اتا کچھ لوگ ہیں جرے پیر صاحب دے بہت سارے زیادہ قریب ہیں بلکہ دے اندے نال اندے پراپٹیاں دے اختلافات ہیں صحیح کیسا رکھا اندے بھی ہیں اندے چاچے دے بھی ہیں اندے معاملات ہیں بلکہ اتا اندے ایشو چل دے رہ گن اتا اندے مسئلے مسئلے ہیں جی رہاں میں اتا کر انٹرویو ہے جتو اکو داس بھی نہیں سکتا صحیح بلکہ بلکہ لئے ذاتی طورت ہے جا جا دے میرا تعلق جرے نون لیگ دے نالیں اسا نون لیگ دے ہر فیصلے دے پبندی کرنے ہیں پارٹی دے نال کرنے ہیں جو پارٹی دے حکومہ کامے اسا وہ منن ہیں صحیح جی رہی تصحیل جتویہ لے ساری برادری ہے وہ صاحب دے رہے اندے کوئی اختلافات ذاتی نوعیات دے ہیں شاہ صاحبان اندے ناز صحیح وہ سمجھ دن کے سارے جرے ایشو ہیں جیرے لوگ ساری مخافات کرنے ہیں انہیں کو پیچھو دار پر دا یا اوپن شاہ صاحب دے جیرے سر پرستی ہے وہ سپورٹ کرنے ہیں صحیح یہ ایشو ہیں انہیں دے ان علاقے دے اندے بارے میں کچھ نہیں آگا دے تصحیل جتوی دا صحیح جہاں تک ساری برادری دے میں سمجھ دے زیلے مظفر گڑھے تمام گپانگ برادری جی ہے وہ متھ دے گپانگ برادری دے آپس دے کوئی اختلافات کوئی نہیں صحیح سارے ہلکے ان مختلف صحیح میرا سیاست تھی اندے تصحیل مظفر گڑھے بلکہ دے کیسر خانہ حجراب نواز خانہ دے رکبے زمینہ جداد ان تصحیل جتوی ہے بلکہ سردار آشے خانہ دے ان تصحیل علی پورے صحیح دے آپس دے برادری دے کوئی اختلاف کوئی نہیں ایک بینا ملان جلان اچھا ازا تحترام ہے صحیح یعنی سردار صاحب اتھا توادے ہلکے دے ویچ آجی راب نواز خانہ گپانگ صاحب اتھا توادے ہلکے دے ویچ او بازابتہ تاہورتے یعنی توادے نال ہی مہت کریسن توادے نال کھڑسن گزارے چھے جری ایند تصحیل مظفر گڑھ دے گپانگ برادری اتھا سارے این ہلکے ویچ برادری گپانگ برادری بلوچ وونڈ دوستہ باپ بہن زیادہ تعداد پہنے تھے اتھا جننال کوئی میرا ذاتی اختلاف ہے بہن زیادہ نراض ہیں میں سمجھ دا اور ڈو چار پانچ پرسنٹ ممکنے انڈ دے اتھا شاید ممکنے نہ کھڑن ورنہ میں سمجھ دا کہ گپانگ برادری یا بلوچ یا چیرے سارے دوستہ باپ ہیں اگر کوئی نراض ہیں دا انہوں کو منع کرتے اتھا سارے مخالفتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سردار صاحب میرا آخری سوال آپ دی پیش نظر ہوئی ہے کہ آپ بزابطہ طور تے بلدیاتی الیکشن دے ویچ اٹھانوے دے ویچ چیئرمین بنیا ہوئے ہوں اٹھانوے دے ویچ جناب کسور لنگڑیال صاحب جڑے ہونٹوارے تحادین او چیئرمین دا الیکشن ہر گہن ظاہر سیاست دے ویچ ہار جیتکار ہونی ہے ہوں اٹھانوے دے ویچ سردار جمشید احمد خان دستی صاحب وی مظفرگار دے ویچ بلدیاتی انتخاباتو آپنی سیاست دا آغاز کی تیچئرمین بنیا تسین وی منتخب تھے ہوئے اور ساری گپانگ برادری دے وی تسین زلہ کونسل دے ممبر وی بنیا ہوئے سردار صاحب او دوہی جڑے توارے سیاست دان ہیں سارے زلہ مظفرگار دے ہک ایم پی ای دی نشست جیت گن ایم پی ای دا مطابق پروینس ناج اسمبلی دے ویچ مطابق پہنچن انہیں دی رسائی ملیے جمشید احمد خان دستی صاحب ایمینے بنین لیکن تسین اتنا تاخیر دے نال ایم پی اے دے کینی ڈیٹ بنن دا فیصلہ کیوں کی تے آخر اندھی کیا وجوہ تھا گزارش ہے کہ سارا کاروبار ہے دبائی دے ویچ اصلاح زیادہ بیجنس کاروبار کرنے دبائی دے ویچ میں ڈسٹیک کونسل دے ویدہ کنٹینو چار دفعہ ترائی دفعہ میں ہیٹرک کمال کی تی ہے نینٹی ایٹ میں جتیاں ڈو ہزار ہیکیج من نازم پڑھے ہیں ڈو ہزار پانچے من نازم پڑھے ہیں والڈو ہزار پنج میں بیٹے کو لڑائے میرا بیٹا بیٹا میں مجھسٹے کو در منتقب تھے اصلاح آپ نے لوگیں دا بہت مشکور ہیں کہ لوگیں ہمیشہ ساری عزت اوزائی کی تی ہے لوگیں سارے وانڈی تن میں ڈو ہزار اٹھارہ عوام دا تو مطمئنہ لوگیں سارے ہمیشہ عزت اوزائی کی تی ہے اصلاح جنرلوی الیکشہ لیڈے ہیں لوگیں سارے بھارپور ترکے دے وانڈی تن اصلاح جتری ویو نا دا شکریہ دا کرو عوام دا اصلاح نہیں کر سکتے ساری ہونڈ خیش ہے علاقہ سارے پہنے دا پسما دا ساری خیش ہے کہ اصلاح اپنے علاقے کو جی میں تیزی نال غیر ملکیں ترقی تھی نہیں پیے دبائی دے وے ترقی تھی یہ جی رہے اپنے علاقے جو میں نے ان دی پسما دی دے تکلیف تھی دیے اصلاح چاند ہے کہ اصلاح اپنے علاقے کو ترقی نہیں باؤں جی رہے ہیں نا موجودہ یا پروہ نواب سہبان خانگردو یا ایدو ان بخاری سہبان سارے روحلہ والے بھی حکومت یا بخاری کرنے رہے گن یا نواب سہبان کرنے رہے گن ساری اگر یہ چہن تو سارا علاقے کو ترقی نہیں دیویں دے اگر یہ چہن تو سارا علاقے ترقی کر سکتے اے ساری پنتالی علاقے دی عبادی دزلہ ہے کوئی اتھا کرنے جا رہے ہیں یونیورسٹی دے کمپس کوئی نہیں روحلہ والے بخاری ایریا ہے اتھا کوئی ڈگری کالیج کوئی نہیں یہ سمجھ دے کہ وہ نہیں کرنا چاہنے اگر آج بھی کرنا چاہن انہوں نے دے کوئی ایشو کوئی نہیں کہ یہ کام نہ کرنا چاہ سکتا کام سیادے پیوے سردار صاحب ہی دے وچ میں تھوڑی جھیں آپ نے سوال کو اضافہ کرے سن جو ان دے ایم پی اے دا الیکشن ساری زبان دے وچ ایک سونی جی مثال ہے کہ بھاڑی کوئی چکتے کہنی چڑھیں دا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو آپ کو شکست ہی دیئے کیا اے تو آدھا آخری الیکشن ہو سی یا اندے بعد بھی تسا آپ نے جدو جہد آپ نے وصیب دی خدمت دی جدو جہد جاری رکھے سو گزارش میں کرے ہی جی رہنا زیادہ ماضی یا ضرور کرنے جو گزر گیا سو گزر گیا حال کو دیکھ دے چل دے کہ ہون کیا کرنے او دے مطابق چل دے ہیں مستقبل جی رہے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ویچے بندہ کچھ بھی نیاک زیادہ کال کیا تھی تھی ٹیک ہے نا مستقبل دے بارے میں کوئی گیما کرے نا نا ساشا کرے نا نا زیادہ سوچے نا صحیح اللہ تعالیٰ دے ہاتھ سے جو کال تھی تھی اللہ تعالیٰ بہتر کرتی انشاءاللہ انشاءاللہ اور موجودہ حال کو دیکھ دے فیصلہ یہ ہو کی تھی بیٹھے ہیں کہ ملک کسور دے سرحال دے سا کٹھے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ صحیح اور ساری کوششن جو تھی کہ پارٹی ساکو ٹکٹ ویڈے ہوئے صحیح بیش بہا قیمتی وقتیں وچوں میں بندہ نا چیز کو ٹائم فرام کی تے انشاءاللہ اساں آپڑے معززین سیاستدان سماجی شخصیات کاروباری شخصیات جتنے بھی ہیں انہیں دا اظہار خیال انشاءاللہ تو آدھے سامنے گھن کے آندھے رہوے سوں اور امید کرنے ہیں کہ سردار صاحب دا اظہار خیال بھی سادھے ناظرین کو پسند آیا اسی اگر تو ساں سادھا چینل سانج سرے کی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا تا سادھے اردا سے سادھے چینل کو سبسکرائب کر گنسو بیل آئیکان دے بٹن کو بھی پریس کر گنسو تاکہ سادھے ہار نمی آمدالی ویڈیو تو آرے نوٹفیکیشن دے صورتے جو پہنچ دی رہے ہیں ونیے آپڑا تے آپڑے ارد گرد رہانے لدہ خیال رکھے سو اللہ سونے دی امان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ